السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں اس بینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمہ خان پارٹ 3 لڑکے والے آ گئے ہیں میں انہیں بٹھاتی ہوں تم فائزہ کو لے کر آؤ تائی ماہم کو کہتے ہوئے باہر کی طرف نکل گئی السلام علیکم آئی آئیے کیسی ہے آپ ٹھیک ہے وہ ان سب سے سلام دعا کر کے انہیں اندر کی طرف لانے لگی لڑکے والوں کے ساتھ چند ان کے مہمان بھی شامل تھے ان سب کو بٹھاتے ہوئے اچانک انہیں یاد آیا مہندی تو انہوں نے چھت پر رکھی تھی پریشے او پریشے لڑکی کہاں چلی گئی جی جی میں یہاں ہوں بولے وہ ہر بڑھاتے ہوئے سامنے آئی جاؤ چھت پر مہندی رکھی ہے وہ لے کے آؤ اور یہاں پہ میں اس پر آکے رکھو جی ملاتی ہو یہ کہہ کر چھت کی طرف بڑھنے لگی جانے بڑھنے لگی ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری بیٹی تائی فائزہ کے صدقے اتارتے ہوئے اسے بٹھا رہی تھی سب لوگ آئے مل رہے تھے ماہم کی نظر برہان کو ڈھونڈ رہی تھی کہاں ہے یہ کہیں چلے تو نہیں گئے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسے کیسے جا سکتا ہے وہ وہ دل ہی دل میں خود سے سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی لیکن انہیں یہاں پر کام کرنے آیا تھا تو کام کر کے چلا گیا ہوگا لیکن اگر تھوڑی دیر اور رک جاتا تو کیا ہو جاتا ویسے اس کا تو پتہ نہیں میری آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک مل گئی میں تو ترس جاتی ہوں ان کو دے ایک نظر دیکھنے کے لیے مگر ان کا دل ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا دل میں سوچتے ہوئے اچانک سے بولنے لگی ہائے اللہ یہ تو ایک شاعری بن گئی نہیں میں دیکھ لو برہان تمہارے پیار نے مجھے شاعر بھی بنا دیا اب پاگل بننے سے پہلے تم میرے بن جاؤ ورنہ میں تمہارے عشق میں پاگل ہو جاؤں گی پھر وہ مسکراتے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی اچانک سے اس کی نظر سامنے کھڑے ایک لڑکے پر پڑی یہ تو یہی ہے مجھے لگا چلا گیا ہے وہ حیران ہوئی تھی ہے ایک نظر مجھ پر ڈال لو برہان کتنا تیار ہوئی ہوں جب سے پتہ چلا ہے تم آئے ہو میری تیاری اور ڈبل ہو گئی ہے وہ بہت امید سے برہان کی طرف دیکھنے لگی مگر وہ اپنے کام میں مصروف تھا پریشہ مہندی لینے کیلئے چھت پہ گئی اچانک سے اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی ہائے آج تو قیامت ڈھا رہی ہو کیسے کہیں ایسا نہ ہو آہم آج مر ہی جائے آپی آپی پر وہ ڈر کے پیچھے مڑی تو پیچھے آز کھڑا تھا آز بھائی آپ وہ گھبرا گئی آز بھائی آپ کتنی بار کہا ہے بھائی تو مت کہا کرو مجھے راستہ دے مجھے جانا ہے ایسے کیسے وہ اس کا راستہ روکتے ہوئے کہہ رہا تھا پیاری لگ رہی وہ آج بہت زیادہ تو گفت تو بنتا ہے وہ اس کی کلائی پکڑے اس سے اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا پریشہ نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی آز بھائی چھوڑے مجھے کیا کر رہے ہیں آپ دور ہٹے اس سے میں سب کو بتا دوں گی مکہ بنا کے اس کے مو پر دے مارا بیغارت آدمی تمہیں شرم نہیں آتی اپنے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر دے ہو برہان غصے سے بول رہا تھا تم کون ہو اور تم لگتے کیا ہو اس کے میں جو چاہوں کروں وہ بولا تو برہان کو اور غصہ آیا مہمان مہمان نے دو سکے برہان نے دو مکے اور دے مارے جس سے وہ پیچھے جا کے کانچ کے ٹیبل پر جا گی رہا کانچ زور سے ٹوٹا تھا جس کی آواز نیچے سنی جا سکتی تھی سب لوگ گھبرا گئے آواز بہت زور کی تھی پریشے بہت گھبرا گئی آنکھیں بند کر لی اور برہان کا زور سے ہاتھ پکڑ لیا وہ بقاپ رہی تھی سارے لوگ گھر سارے لوگ ہڑ بڑا کر چھت کی طرف آنے لگے تو زمین پر آس کو پڑے دیکھا سامنے پریشے برہان کا ہاتھ پکڑ کے گھبرا آئے ہوئے کھڑی تھی سب لوگ دنگ رہ گئے تائی امی گسے سے بول رہی تھی کیا ہو رہا ہے یہ تائی امی اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی بہت مشکل سے اس نے الفاظ نکالے یہ مجھے ڈر آ رہے تھے تو وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ تائی امی نے چپ کروا دیا چپ کر جاؤ ہمیں بے اکوف سمجھتی ہو یا اس لڑکے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہوئی ہو اور کہہ رہی ہو کہ آس تمہیں ڈر آ رہا تھا وہ قریب آئی اور ایک تھپڑ پریشے کو دے مارا پیچھے سے فائزہ کی آواز آئی امی کیا کر رہی ہے آپ پہلے سن تو لے کہ ہوا کیا ہے آپ پہلے ہی نتیجہ قائم کر لیتی ہے مجھے ڈر آ رہے تھے اور بولا پریشے بہت رو رہی تھی میں نے کچھ نہیں کیا آپی مجھ سے قسم اٹھوالے یہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہے مجھے بتاؤ اور یہ کیا بتائے گی میں بتاتا ہوں ہاتھ زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا ممانی یہ اس رڑکے کے ساتھ یہاں پہ کھڑی تھی میں نے دیکھا تو میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا میں نے اس کو سمجھانا چاہا الٹا اس نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط آگے وہ رکا مطلب میں میں غلط کرنا چاہوں گا کتنا گھٹیا الزام لگایا ہے لگا رہے ہیں یہ لوگ مجھ پر اور خیر تو ان دونوں کا وہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ برحان نے آگے سے گھور کے اس کو دیکھا اور کہا اگر تمہارے مو سے ایک لفظ اور نکلا تو یاد رکھنا زمین میں یہی گار دوں گا تمہیں میں دیکھا مجھے سب کے سامنے سب کے سامنے بھری محفل میں دھمکیا دے رہا ہے یہاں تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے وہ بلکل ماسوانہ شکل بنا کر اپنی بے گناہی کی دعایا دے رہا تھا نہیں بیٹا ہمیں یقین ہے تم نے کچھ نہیں کیا ضرور اسی نہیں کچھ کیا ہوگا رونا بند کرو بہت دیکھ لیے تمہارے ڈرامے اب یہاں یہ معصوم بن جاؤ گی میں نے تو کچھ نہیں کچھ کیا نہیں میں تو کچھ جانتی نہیں ہوں تم تو دودھ پیتی بچی ہونا جو کچھ نہیں جانتی تائمی غصے سے پریشے کو رات رہی تھی اللہ کا لاکھ شکر ہے شادی ہونے سے پہلے ہی ہمیں حقیقت پتا چل گئی بعد میں چلتی تو کیا کرتے ہیں ہم فائزہ کی ساس کہہ رہی تھی ارے ارے نہیں آپ غلط سمجھ رہی ہے میری بیٹی ایسی نہیں ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جو دیکھنا تھا ابھی بھی آپ ہمیں سمجھائیں گی یہ خیر جس کی چھوٹی بہن ایسی ہو بڑی تو اس سے دو ہاتھ آگے کی ہوگی اور وہ یہ کہہ کر باہر کی طرف جانے لگی تو دائی نے پیچھے سے روکنے کی بہت کوشش کی نہیں آپ رکھیں میری بات تو سنیں میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ یہ وہ ہڑ بڑا کر بول رہی تھی میری بیٹی ایسی نہیں ہے یہ تو صرف یہ ایسی ہے کہ اس کو میں نے تھوڑی پار میں نے تھوڑی پالا ہے میری تربیت ایسی نہیں ہے بات تو سنیں آپ میری وہ اپنی صفائیہ پیش کر رہی تھی اور وہ انسنی کر کے باہر کی طرف جانے لگے تائی کو اور غصہ آیا اور پریشے کو گھور کے دیکھنے لگی اور اس کی طرف بڑھی رہی تھی کہ فائزہ نے انہیں روک لیا امی میں نے آپ سے کہا ہے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے شاید یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا تب ہی ایسا ہوا ہے اور اس میں پریشے کی کوئی غلطی نہیں ہے آپ نے آس کی بات سنی ہے تو پریشے کی بات بھی سنیں کیا سنوں میں جب مجھے پتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے تو میں اس کے مو سے کیا سنوں جو جھوٹ ہی بولے گی وہ چیخ کر بول رہی تھی برہان یہاں سے چلو سجاد برہان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر کی طرف لے جانے لگا ماہم وہاں بھد کی طرح سب کچھ دیکھ رہی تھی اور بے یقینی سے برہان کی طرف دیکھنے لگی سارے مہمان جا چکے تھے تائی کا وہی چیخنا چلانا جاری تھا فائزہ پریشے کو چپ کروا رہی تھی ماہم کمرہ بند کر کے رونے لگی یہ سچ نہیں ہو سکتا یہ بلکل بھی سچ نہیں ہو سکتا برہان اور پریشے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا میں تو اس سے بہت محبت کرتی ہوں وہ جانتا ہے اور محبت میں دھوکہ پھر وہ کی وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا بلکل بھی نہیں دے سکتا وہ دیوان آوار کہہ رہی تھی اور یہ کتنی معصوم بنتی ہے اور برہان کو اسے غصہ آ رہا تھا وہ میرا ہے وہ صرف میرا ہے جو بھی ہوا ہے وہ میرا ہے وہ روتے ہوئے باہر کی طرف نکلی کیا ہوا تھا کیا تم مجھے نہیں بتاؤگی فائزہ پریشے کو چپ کرواتے ہوئے بول رہی تھی آبی میں بھی جھوٹ نہیں بول رہی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا سب کو میں جھوٹی کیوں لگ رہی ہوں وہ مجھے ڈراتے تھے تم مجھے آ کر کیوں نہیں بتایا میں تو تمہاری دوست تھی نا تم ہر بات مجھے بتاتی تھی یہ بھی بتا سکتی تھی انہوں نے کہا کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا سب مجھے ہی غلط ٹھہرائیں گے اس کی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو ٹپک رہے تھے اور ایسا ہی ہوا سب نے مجھے غلط ٹھہرائیا سب کو میں غلط لگتی ہوں ان کو لگتا ہے کہ میرا اس رڑکے کے ساتھ وہ آگے نہ بول پائی بس کر جاؤ مجھے پتا ہے میری گڑیا ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی میں تمہیں اچھی طریقے سے جانتی ہوں تم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی نہیں کروگی جس سے ہمیں شرمندگی محسوس ہو کوئی تمہارا بھروسہ کرے یا نہ کرے میں تمہارے ساتھ ہوں آیا سمجھ رونا بند کرو آپی I'm sorry کیوں فائزہ پریشے کی طرف دیکھ کر بولی میری وجہ سے آپ کی شادی وہ آگے بولی آگے بولنے لگی تھی کہ فائزہ نے اسے چپ کروا دیا ارے چھوڑو بھائی مجھے تو وہ تمہارا شکریہ آدھا کرنا چاہیے کیوں وہ اپنے آسو صاف کرتے ہوئے بولی میں تو تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کسی طرح پیچھا چھوڑوانا تھا تو چھوڑ گیا کہ آپ آپ بھی آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہاں جو کچھ ہوا میں نے جان بوچھ کے کیا تھا وہ سوالی انداز میں آنکھوں میں نمی لے کر فائزہ سے پوچھ رہی تھی میں نے ایسا بولا کہ تم نے جان بوچھ کے کیا مجھے تم پر یقین ہے اور بات رہی اس آس کی تو اس کو تو میں دیکھ لوں گی تم چلو اب سو جاؤ اور خبردار تم اب روئی تو تم تکیے پر اپنا سر رکھ کے آنکھیں بند کر چکی تھی مرحان ہی سب کچھ کیا تھا سجاد مرحان سے پوچھ رہا تھا میں چھت پر لائٹنگ کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ زبدستی کی کوشش کر رہا تھا تو میں نے اس کو روکا مرحان روکنا الگ چیز ہوتی ہے اور مارنا الگ چیز ہوتی ہے تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا تم نے اسے اتنا مارا کہ اس کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے تم اسے روک رہے تھے وہ زور سے بول رہا تھا تو کیا کرتا وہاں تماشا دیکھ رہا ہوتا وہ اس لڑکی کے ساتھ زبدستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ لڑکی اس کو دور کر رہی تھی لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا اور میں وہاں پہ یہ تماشا دیکھ رہا ہوتا یہ کہنا چاہتے ہو تم میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا لیکن تم آ کر ہمیں بتاتے ہم دیکھ لیتے اسے کیا دیکھتے تم بتاؤ سجاد میرا دماغ نہ خراب کرو تم جانتے ہو کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہاں میرا طریقہ غلط تھا مگر وہ یہ ڈیزرپ کرتا تھا وہ بے غیرت آدمی سب لوگوں کے آنے پر مکر گیا اور سارا الزام مجھ پر اور اس لڑکی پر ڈال دیا مجھے تو اس لڑکی کا نام تک نہیں پتا اور کہہ رہا تھا میرا اور اس کا وہ آگے رک گیا سادیہ بیگم دروازے سے اندر آئی وہ دونوں جب ہو گئے لیکن وہ دونوں اتنی زور سے بول رہے تھے کہ سادیہ بیگم کے کانوں تک ان کی آواز پہنچ گئی تھی برہان نے اندر آتے ہوئے دیکھا تو خاموش ہو گیا برہان سادیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تم جانتے ہو ایک لڑکی کے لئے سب سے ضروری کیا ہے برہان گہری نظر سے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا سجاد چکھڑا تھا اس کی عزت میں مانتی ہوں تم نے کچھ غلط نہیں کیا تمہارا ارادہ ٹھیک تھا مگر انداز غلط تھا تم نے یہ نہیں سوچا اس طرح کرنے سے اس لڑکی کی عزت پہ بات جائے گی یہاں شاید آگے یا شاید آگے بولتے ہوئے گروہ کی مرد ایک غسل سے پاک ہو جاتا ہے مگر عورت کے دامن پہ ایک خون کا چھیٹا بھی کوئی دیکھ لے تو بات اس کے کردار پر آ جاتی ہے مرد اگر غلط کر کے بھی آ جائے کوئی اسے کچھ نہیں کہتا عورت بے قصور ہو کر بھی گنہگار ٹھہرائی جاتی ہے جو ہوا وہ غلط ہوا ہم صبح جا کر سارا معاملہ ان کو سمجھائیں گے امی کیا ضرورت وہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ سادیا بیگم بول پڑی بات اس کی عزت کی ہے اور وہ یہ بول کر باہر جانے لگی تو سجاد برحان کی طرف متوجہ ہوا یار آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہے اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں لیکن پھر بھی سب اسے غلط سمجھ رہے ہیں تم جانتے ہو وہ لڑکی یتیم ہے کوئی سہارا نہیں ہے اس کی بات پر کوئی یقین بھی نہیں کرے گا بہتر ہوگا کہ کل جا کے سارا معاملہ ٹھیک کرواؤ کراؤ تاکہ پھر کوئی مسئبت نہ بنے برحان نفی مصر ہلایا چاند چمک رہا تھا اس پار تاروں نے پورا سمان روشن کیا ہوا تھا کسی کو اس چاندنی رات میں نین نہ آئی میں آج بھی تمہیں دیکھنے کے لیے ایسے ہی ترستی ہوں جیسے ایک سہرہ کا پالا پالا اب اس سمندر کو دیکھنے کے لیے سمندر کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے جیسے مرنے والا زندگی کے لیے ترستا ہے جیسے کسی غریب کا بچہ کھیلانوں کے لیے ترستا ہے ماہم چاند کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی آنکھیں نم تھی پریشے نماز پڑھ لی تو پھر دعا مانگنے لگی یا اللہ جی آپ کو تو پتا ہے نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں بے قصور ہو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا لیکن تو تو مالک ہے نا تو میری بے قصوری ثابت کر دیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ رو رو کی دعایاں دے رہی تھی فائزہ کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا فائزہ کو بھرا لگا تھا مگر وہ خود کو ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ یہ ظاہر کرے گی کہ اسے تکلیف ہوئی ہے تو پریشے خود کو گنہگار ٹھہرائے گی اس سب کا برحان وہ واقعہ سوچی جا رہا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا کب ہوا یہ لڑکی کے ساتھ غلط ہوئے جا رہا تھا ایسے گصہ تھا اسے گصہ آیا اس نے اسے مارا اور اس لڑکی کو بچا لیا لیکن کیوں کیوں کیا میں نے یہ مجھے بہت گصہ آیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا آج کی رات نیند کسی کے نصیب میں نہیں تھی جتنی گہری رات تھی ان سب کی زندگیاں بھی اتنی ہی سیاہ تھی صبح ہو چکی تھی ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی تم نکلو اس گھر سے تمہاری وجہ سے ہی سب ہوا ہے تم نے ہی کیا ہے تائی پریشے کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھر کے سہن میں لے آئی تھی تائی امی میں نے کچھ نہیں کیا یقین کرے مجھ پہ میں بے قصور ہوں تائی امی وہ اپنی بے قصوری ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی شادی چھوڑ گئی اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی بتاؤ تمہاری وجہ سے سب ہوا ہے کاش اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھی بچپن میں ہی مر جاتی اور ہم پر یہ عذاب کبھی نہ آتا امی چھوڑے اس کا ہاتھ کیا کر رہی ہے فائزہ بیچ میں آئی اور پریشے کا ہاتھ چھڑوایا امی جو بھی ہوا اللہ کی مرضی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی مسلحت ہوتی ہے شاید وہ میرے لئے بہتر نہیں تھا اسی لئے میری شادی نہیں ہوئی اس سے یہ چیز آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے لیکن انسان کی مرضی سے وہ باقاعدہ چھیک کر بول رہی تھی تم چپ کرو تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے تم نے ہی اسے سر پچڑھایا ہے تائی فائزہ پر گسہ کرنے لگی پریشے کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے جیسے تیز بھارش میں کترے گرتے ہیں میں اس کو ایک منٹ اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی تائی کا آج پارہ ساتوی آسمان پر تھا کیا سوچا تھا میں نے تمہاری شادی کروں گی ایک بو سر سے اترے گا اس کے بعد ماہیم کے بارے میں سوچوں گی اسامہ کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد وہ نوکری کرے گا اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن سب برباد کر دیا اس نے اور اس معصوم بچے پر بھی اس معصوم بچے پر بھی اس نے اتنا گھٹے الزام لگا دیا بوجھ امی میں خود کرتی ہوں سب کچھ آپ لوگوں کی بھی اخراجات میں اٹھاتی ہوں نا میں نے کبھی آپ لوگوں کو بہت آپ لوگوں کو بہت سمجھایا مگر آپ کیا مجھے بوت سمجھتی ہے جو اپنی سر سے اتار رہی تھی خواہدہ کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی اور آپ معصوم کہتے ہیں آپ معصوم کہتے ہیں اسے جو اتنے سالوں تک اس کو ڈراتا رہا اس نے کیا سمجھا بین ماں باپ کی بچی ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے میں تو آج اس کے گھر جا کے ایسا سناؤں گی نا کہ اس کے ساتھ نسلے یاد رکھے گی میں نے پریشے کو کبھی اپنا کزن نہیں سمجھا وہ بہنوں سے بڑھ کر ہے میرے لیے میں نے اسے ماں کی طرح پالا ہے اور اس نے غنت نظر رکھی ہے اس پہ اور آپ معصوم کہتی ہے واہ می آفرین ہو آپ کی عقل پر فائزہ کے لہجے میں غصہ اتر آیا تھا ماہم شور سن کے بہار آئی بہار آتے ہی سب سے پہلی نظر پریشے پر پڑی وہ آنکھوں میں غصہ بھرایا اور دل ہی دل میں اسے سکون محسوس ہو رہا تھا ساتھ میں غصہ بھی تھا جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ سہی ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے برہان پر کتنا گھٹی الزام لگا ہے وہ اور تم میں تو سوچ بھی نہیں سکتی برہان کی چوئیز اتنی خراب نہیں ہو سکتی ماہم کو پریشے کچھ خاص پسند نہیں تھی مگر کبھی اس سے نفرت نہیں کی تھی جو بھی اس سے کپڑے ٹائٹ ہو جاتے وہ اسے دے دیتی تھی اپنی یوز کی ہوئی چیزیں جو پھیکنے جیسی ہوتی ہے وہ بھی وہ اسے دے دیتی تھی اسے وہ اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اس وقت ماہم کو اس سے نفرت ہو رہی تھی اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی کون تائی امیزوں سے چلائے ہم اندر آ سکتے ہیں باہر ایک عورت بلو کلر کے شلوار کمیز زیب تن کی ہوئے تھی چہرے پر اسکاف کیا ہوا تھا جس سے بال نظر نہیں آ رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا بڑی ہائٹ والا فٹ باڈی والا ہینسوم سا لڑکا تائی کی نظر جیسے اس لڑکے پر پڑی تو گسے سے بوری تم یہاں کیا کر رہے ہو برہان تو وہیں چپ کھڑا رہا سادیا بیگم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی ہم کو خوشی ہوئی تھی مگر وہ یہ بات جاننے سے کاثر تھی کہ برہان کی امی کیوں آئی ہے دیکھیں بہن مجھے آپ سے ضروری بات آپ میری بات سنیں ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی تائی نے سادیا کی بات کٹ کے اپنی بات شروع کی بیگم تو فائزہ نے ان کو فائزہ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تائی کو بولا امی سن تو لے کیا کام ہے ان کو اس لڑکے نے رات کو جو کیا تھا اس کے بات کو سننا باقی ہے بتاؤ تم وہ اچھی آواز نے بولی تو سادیا نے دور کھڑی ایک سہمی ہوئی لڑکی جس کی آنکھیں لال ہوئی تھی اس پہ ڈالی پہلے برہان کو دیکھا پھر سجاد کو سجاد اشارے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے اس نے ہاں میں سر ہلایا دیکھیں آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے کل جو سبھی کچھ ہوا اس میں نہ میرے بیٹے کا کوئی قصور ہے نہ ہی آپ کی بیٹی وہ آگے بولنے لگی تھی کہ تائی نے انہیں روکا میری بیٹی نہیں ہے وہ میری بیٹی ایسی کچھ حرکت نہیں کر سکتی سجاد نے ایک نظر دور کھڑی ہوئی ماہیم پہ ڈالی اور دل میں یہ کہنے لگا آپ کی بیٹی کیا کیا کر سکتی ہے وہ آپ ابھی جانتی نہیں ہے وہ دل میں سوچتے ہیں برہان کی طرف نظر گھومائی تو برہان اپنے جوتوں کی طرف دیکھ رہا تھا میں اپنے بیٹے کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں جانتی ہوں تھوڑا جذباتی ہے کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو قابو نہیں رکھ پاتا غلط غلط تو اس نے کیا خود غلطی کرتے ہوئے پکڑا گیا تو سارا الزام اس نے آس پر لگا دیا یہ تو وہی بات ہو گئی نہ الٹا چور کو اتوال کو ڈاٹے آپ میری بات سنیں مجھے کچھ وہ آگے بولنے لگی تھی کہ فائزہ نے دھیرے سے ان کے کان میں سرگوشی کی امی ان کی ایک بار بات آرام سے سن لے پھر آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیجئے گا خدا کے لیے فائزہ منت بھر انداز میں کہہ رہی تھی تو تائی چھپ کر گئی میں سچ کہہ رہا ہوں کل میں نے یہی دیکھا تھا کہ وہ اس کے ساتھ وہ آگے بولتے ہوئے رکا ناظرین نظریں اٹھائی تو سامنے کھڑی پریشے پر پڑی جس نے کل کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے بال دوپٹے سے باہر آ رہے تھے گال گلابیں آنکھیں لال ہو چکی تھی جیسے کہ بہت زیادہ روئی ہو جسم پورا کاپ رہا تھا اور وہ بالکل ماسوم بچی لگ رہی تھی ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد اس نے نظریں پھر سے جھکا لی وہ اسے دیکھ نہیں پایا لیکن کیوں کیوں وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا کیوں اسے تکلیف ہو رہی تھی اسے تکلیف میں دیکھ کر یہ بات اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہاں میاں کل تم اور یہ بی بی چھت پہ جو کر رہے تھے اس بچے نے وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ برحان بھڑک کے اٹھا سب خاموش ہو گئے آپ کسی کے قیدار پر بات کر رہی ہے اور جس لڑکی کے قیدار پر آپ بات کر رہی ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں پلی ہوئی ہے آپ نے ہی اسے پالا ہے کہ آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں ہے کیا آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے یا نہیں آپ اس کے قیدار پر بات کر رہی ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو اس پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنی تربیت پر بھی نظر رکھنی چاہیے وہ اس پیڈ میں بولے جا رہا تھا چاروں طرف سنناٹہ پھیل گیا تھا برحان غصے میں تھا دور کھڑی ماہیم پتھر بن گئی تھی اس کا سر پھٹنے لگا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے برحان اس کی اتنی سائٹ کیوں لے رہا ہے مجھے پتا ہے اس کا اور برحان کا کچھ بھی نہیں ہے مگر برحان ایسا کیوں کر رہا ہے تائی حیران ہو گئی تھی فائزہ نے ان کا ہاتھ ہپ تپایا تو جیسے وہ کسی خواب سے بیدار ہوئی اپنے حواظ سنبھالے اور بولنے لگی جب تک ہی اس گھر میں ہے اس گھر میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا میری بیٹیاں یہی پڑی رہ جائے گی میں یہ برداشت نہیں کر سکتی میں نے سوچ لیا ہے لائیوان اپنے بیٹے کے لئے پریشے کو مانگا تھا بس ان کو آج ہی بلا کے آج ہی نکاس آدگی سے پڑھوا کے اسے روانہ کرتی ہوں سوچ لیا ہے میں نے وہ یہ بول رہی تھی کہ فائزہ آگے سے بول پڑی امی وہ حیرانی سے بول رہی تھی آپ جانتی ہیں ان کا بیٹا شرابی ہے جوا کھیلتا ہے لڑکیوں کو چھیڑتا جیل بھی جا چکا ہے کونسا ایسا غلط کام نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا اور آپ اس سے اس کی شادی کرا کے اس کی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتی ہے پریشہ وہیں بد بنے کھڑی رہی اس سے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اسے رونا آ رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سے شکایتیں کرے جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے آپ ہی کہتی ہے اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان پر تکلیفیں لاتا ہے اور پھر ان تکلیفوں کو ہٹا دیتا ہے تو میری تکلیفیں کب ختم ہوگی کب ہٹیں گی کب میں ایک اچھی زندگی جی ہوں گی وہ یہی سوچ رہی تھی تم چپ کرو مجھے اس بلا کو جلدی اس گھر سے روانہ کرنا ہے میرا بس چلے تو کسی بھی ارے گیرے سے اس کو بلا دو تو شکر کرو لائبہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا ہے کوئی جہز وحض بھی نہیں لے گی اس کو دفع کرو اس گھر سے پھر ہی مجھے سکون ملے گا سادیہ بیگم برہان اور سجاد بھی وہی چپ چاپ ساری باتیں سن رہے تھے برہان کو برا لگا تھا برہان نے ایک نظر دور کھڑی پریشے پہ ڈالی تو برہان کا دل جیسے بہار آنے کو ہوا اس کی آنکھوں سے آسو بہن نافر سے شروع ہو گئے برہان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جا کے چپ کروا دے یہ چیز یہ بے قراری سجاد نے نوٹ کی تھی لیکن برہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے اس لڑکی سے کیوں اتنی ہمدردی ہے حالانکہ ان کی پہلی ملاقات بہت بری رہی تھی جس پہ برہان نے اسے پاگل بھی کہا تھا اور برہان کو لڑکی شدید بری لگی تھی مگر کل اور آج اسے تکلیف میں دیکھ کر برہان کو جیسے تکلیف ہو رہی تھی وہ صبح ان سب کے لیے ہرگز خوشگوار نہیں تھا سب وہیں اپنی سوچوں میں گم تھے تائے دروازے سے اندر آئی اور پریشے کا زور سے بازو پکڑا اور آگے کھیچا وہ جھڑکا کھا کر آگے بڑھی آسو اس کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ برسے جا رہے تھے تائے ہمی مجھے درد ہو رہا ہے خدا کے لیے میرا ہاتھ چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے تائے کو رحم نہ آیا کھیچ کر اسے آگے کی طرف کیا اس لڑکی کے لیے تو نے یہ سب کیا تھا نا تیرے اور اس لڑکے کی وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ ٹوڑ گیا شادی ہوتے ہوئے رہ گئی جو جو اس کے پاس جانا ہے نا تو جا ہمارا پیچھا چھوڑ دے ابھی قاضی کو بلا کہ دو بول پڑھا کے دفع کرتی ہوں تمہیں گھر سے فائزہ آگے بڑھی تو تائے نے گرا کر اسے بولا تائے نے گرا کر اسے بولا تم چپ کر جاؤ اپنی زندگی اس کے پیچھے خراب کر چکی ہو تم میرے دو فرض میں تم لوگوں کو رخصت کر دوں گی تو سکون سے مر پاؤں گی سکون سے مر پاؤں گی میں لیکن جب تک زندہ ہوں میری تکلیفیں مت بڑھاؤ تم لوگ وہ چھیک کر بول رہی تھی پیچھے کھڑی ماہم سن پڑ گئی تھی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین میں زمین جیسے کسی نے نکال لی ہو اس کا چہرہ گسے سے سرکھ ہو رہا تھا آنکھوں میں خون ادھر آیا تھا اور انہی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی وہ چپ کر کے ساری بات سن رہا تھا اس کی ماں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا میرے ساتھ آؤ مجھے بات کرنی ہے تم تم امی یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے میں ایسا کچھ نہیں چاہتا اور نہ ہی میرا اس لڑکی تم نکاح کرو گے اس لڑکی سے وہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ سادیہ ویگم نے فیصلہ سنا دیا تھا امی وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا میں اس لڑکی کو نہیں جانتا مجھے نہیں پتا کون ہے اور آپ کہہ رہی ہے کہ میں شادی اس کے سر پر جیسے کسی نے بمپاڑا تھا برہان میری بات سنو اس لڑکی کی عزت پر بات آئی ہے ہمیں اس کی عزت بچانی ہے میں جانتی ہو تم بے قصور ہو تم نے کچھ بھی نہیں کیا جی ایسا ہی ہے میں بے قصور ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو مجھے کیوں سزا مل رہی ہے وہ غصے سے بول رہا تھا وہ زمین پر بھاری پاؤں رکھتے ہوئے کمرے کی طرف جا رہی تھی دروازہ بند کر کے آئینے کی طرف خود کو دیکھنے لگی آئینے میں اپنا عقص دیکھ رہی تھی وہ نہیں کرے گا وہ ہر کی شادی نہیں کرے گا وہ تو میرا ہے صرف میرا اور امی اسے گصہ آ رہا تھا وہ کسی بھی اہرے گھرے سے شادی کروا دیتی لیکن انہیں کیا یہی ملا تھا شادی کے لیے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی ہر کس نہیں ہونے دوں گی میں اسے محبت کرتی ہوں اور وہ وہ آئینے کی طرف دیکھنے لگی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سامنے کوئی اسے سوال کر رہا ہے کیا وہ تم سے محبت کرتا ہے تمہارا محبت کرنا کافی نہیں ہے اسے ایک طرف محبت کہتے ہیں جو تم نے کی ہے مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ مجھے پسند کرتا ہے وہ دیوانا وار کہہ رہی تھی وہ مجھے پسند کرتا ہے کرتا ہے پھر جیسے تیز ہواوں کے بعد باری شروع ہوتی ہے ویسے ہی اس کی آنکھوں سے آسو بہنا شروع ہو گئے کیوں کیوں اسے محبت نہیں ہوتی کیوں وہ میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا مجھے وہ ہر حال میں قبول ہے مگر میں اسے کسی حال میں بھی قبول نہیں ہوں میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر یا اللہ میرا دل بند ہو جائے گا وہ اپنا ہاتھ دیوار پہ مارے روئے جا رہی تھی وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا برحان یاد رکھو مرد اگر گناہ کر کے آتا ہے نا تو وہ ایک گسر سے پاک ہو جاتا ہے مگر عورت کے دامن پہ ایک خون کا چیٹہ بھی کسی کو نظر آ جائے تو بد کردار کہلائی جاتی ہے اس بچی کی عزت پہ بات آئی ہے اور یاد رکھو اس میں تمہارا بھی نام لیا جا رہا ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کوئی تمہیں نہیں بول رہا مگر اس بچی وہ سہن میں کھڑی ہوئی پریشے کی طرف اشارہ کر کے بول رہی تھی اس کی حالت دیکھو اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ دیکھو اور پھر فیصلہ لینا کہ تم نے کیا کرنا ہے تم جانتے ہو اللہ تعالی کے قریب زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی عزت بچائے بچائے چاہے اس میں انسان کا اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو مگر کسی کی عزت بچانا بہت افضل عمل ہے آگے فیصلہ تمہارا ہے وہ یہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی تو پیچھے سے برہان کی فیصلہ برہان کی فیصلہ برہان کا فیصلہ تھا وہ تو تو اس سے وہ آواز آئی میں کر لیتا ہوں مگر وہ آگے خوشی سے بڑھنے ہی لگی تھی کہ برہان کا مگر سن لیا مگر کیا سورج اسی طرح آسمان میں چمک رہا تھا پتوں سے ہوا کے جھوکے ٹکرا رہے تھے مگر کیا سادیا بیگم نے برہان کی طرف گہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں پوچھا کچھ دیس اہن میں سناٹا رہا اس کے بعد برہان نے بولا مجھ سے وعدہ کرے کہ جب بھی مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی آگے چل کے آپ میرا ساتھ دیں گی آگے چل کے کیا مطلب ہے اس بات کا برہان امی وعدہ کرے آپ میرا ساتھ دیں گی آگے آپ کو سب پتا چل جائے گا پہلے تو برہان کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی ایسی کون سی بات ہوگی جو برہان کو لگ رہا ہے میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی اس لئے اس نے مجھ سے اس نے مجھ سے وعدہ لینے کی ضرورت پڑی ہے وہ آگے پوچھنے ہی لگی تھی کہ سہن سے چیخنے کی آوازیں پھر شروع ہو گئی تھی کہا یہ امی میں نے کچھ نہیں کیا خدا کے لئے میرے ساتھ ایسا نہ کریں میں نے نہیں کیا کوئی مجھ پہ کیوں یہ نہیں یقین کر رہا میں نے کچھ نہیں کیا وہ گڑ گڑا کر اپنی بے قصوری کی دعائیاں دے رہی تھی امی آپ ایسا نہیں کر سکتی آپ ایسے کیسے کر سکتی ہے آپ کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں خدا سے ڈرے کہیں یہ کلاب کو آپ کی اپنی بیٹیوں کے سامنے نہ آ جائے فائزہ تائی کو احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی میں نے تم سے کہہ دیا ہے فائزہ چھپ رہو میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں کم سے کم اس بلا سے تو جان چھوٹے گی باہی مچانک سے کمرے سے نکلی امی میرے ساتھ چلے مجھے بات کرنی ہے آپ سے وہ سیدھا آ کے تائی کو کہنے لگی مجھے کوئی بات نہیں سننی آیا تمہیں سمجھ میں اس کی صفائیاں نہیں دینا چاہتی نہ اس کے حق میں بات کر رہی ہوں آپ میرے ساتھ چلے تو سہی اب کی باہر وہ اچھی آواز نے بولی وہ کمرے کی طرف جانے لگی تو فائزہ نے ماہم کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا امی کو روک لو ایسا مت کرنے دو انہیں ماہم نے تسلیہ انداز میں فائزہ کو بولا آپ فکر مت کرے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور نہ میں کبھی ایسا ہونے دوں گی فائزہ کے چہرے پر زخمی مسکرات تھی وہ کمرے کی طرف جانے لگی میدان اور سادھیہ بیگم سہن کی ماہم اور سادھیہ بیگم سہن کی طرف آ رہے تھے برہان اور سادھیہ بیگم سہن کی طرف آ رہے تھے وہ ان کو آتے دیکھ کر رک گئی اور ان کی طرف جانے لگی امی پہلے میری بات سن لیں ماہم نے روکنا چاہا مگر وہ نہ رکی اس کا دل ڈوب رہا تھا کچھ تھا جو غلط ہونے والا تھا اس کی آنکھوں میں آسو کا سمندر نظر آ رہا تھا جو بس اب بہنے والا ہے اس سے ایک ڈر لگ رہا تھا کہیں نہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا وہ خود کو تسلیہ دے رہی تھی سادھیہ بیگم نے پریشے کو اپنی طرف بلایا وہ گھبرائی ہوئی تھی ماہم کے پیچھے چھپی ہوئی تھی جب انہوں نے اشارہ کیا تو آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی بیرونی بیٹا میرے پاس آؤ وہ بہت پیار سے اپنی طرف اسے بلا رہی تھی پریشے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا بیٹا مجھے بتا ہے تمہارے والدین نہیں ہے مگر تم مجھے اپنی ماں سمجھ سکتی ہو تم بلکل میری بیٹیوں کی طرح ہو میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ کاش میری کوئی بیٹی ہو جس کو میں بہت پیار سے رکھتی اور شاید وہ دعا قبول ہو گئی وہ الفاظ تھے یا پتھر جو ماہم کے اوپر گرانے جا رہے تھے اس کا سر بھاری ہو چکا تھا جیسے کسی نے وزندار پتھر اس کے سر پر رکھ دیا ہو جو دل بند ہونے والا ہے وہ الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے کیا؟ اس کا مو کھل چکا تھا وہ حیران تھی سادیا ویگم کی بات سن کے فائزہ کو احساس ہوا وہ پریشے کا بہت احساس کرتی ہے اور اسے وہ مقام دے گی جو وہ ڈیزرب کرتی ہے اچانک سے ان الفاظ نے اس کے دل میں اس رشتے کی حمایت کرنے کا روشن بھی چکایا تھا سادیا ویگم نے سجاد کو بلایا تو وہ آگے کی طرف آیا جی قاضی کو لے آؤ اور اپنے ساتھ اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لانا وہ حکمچاری کر چکی تھی سجاد باہر کی طرف جانے لگا برحان تو وہیں بودھ پر نہ کھڑا رہا نہ کسی کو دیکھ رہا تھا نہ کسی کی نظروں کو لیکن کچھ نظریں تھی جو صرف برحان کو دیکھ رہی تھی فائزہ نے پریشے کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف لے جانے لگی سب وہیں بیٹھے رہے کسی کے دل جڑ گئے تھے تو کسی کے دل ٹوٹ گئے تھے فرق کتنا تھا کہ کسی کو دل ٹوٹنے کی آواز نہیں آئی اور کسی کو دل جوننے کی پینیا نظر نہیں آئی فائزہ نے اپنے شادی کا جوڑا پریشے کو تھمایا اور کہا جاؤ اس کو پہن کر آؤ آپ ہی یہ شادی کا ہے وہ حیران ہوئی تو میری گڑھیا تمہاری شادی ہو رہی ہے تو تم شادی کا ہی جوڑا پہنو گی نہ میں نے شادی نہیں کرنی میں نے ہی کرنا چاہتی اب سمجھے آپ سمجھے میری بات میں نے کچھ وہ آگے بولنے لگی تھی کہ فائزہ نے اسے چپ کروایا تم نے کچھ نہیں کیا مجھے پتا ہے مگر کیا میری گڑھیا وہ لوگ بہت اچھے ہیں تم نے دیکھا نا وہ تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے مجھے یقین ہے جس احساس کمی کا تم شکار یہاں پر تھی وہاں پہ تمہیں نہیں ہوگی جو ماں کا پیار تمہیں کبھی نہیں ملا وہ تمہیں دیں گی وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گی اور وہ وہ آگے بولتے ہوئے رکھی وہ لڑکا فائزہ کے چہرے پر مسکرہ ہاتھ آئی وہ لڑکا تمہارا ہونے والا شوہر ہے مجھے نہیں پسند وہ لڑکا بلکل بھی نہیں پسند آپ جانتی ہے اس دن بازار میں وہ لڑائی میری گڑھیا میری بات سنو وہ اس کو چپ کر آتے ہوئے سمجھا رہی تھی انسان کے زندگی کے بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں جو انسان کو پار کرنے ہوتے ہیں اگر وہ ان کو کامیابی سے پار نہیں کرتے تو انہیں ناکام کہا جاتا ہے ہم جو دیکھتے ہیں کبھی کبار وہ چیز سچ نہیں ہوتی یا ہم اس کام کا مطلب غلط سمجھ بیٹھتے ہیں مگر پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کام ٹھیک تھا ہاں اس کو کرنے کا انداز ضرور ایسا تھا کہ لوگوں کو غلط لگے لیکن وہ کام ٹھیک تھا اور جب ہمارے پاس سوائے پشتاوے کی کچھ ہاتھ نہیں رہتا ہو سکتا ہے تم نے جو دیکھا ہو وہ تمہیں غلط لگ رہا ہو مگر وہ صحیح ہے میں نہیں جانتی بازار میں کیوں وہ لڑائی کر رہا تھا اور کیا مقصد تھا مگر مجھے آج اس کو دیکھ کر اس چیز کا اندازہ ہوا کہ وہ غلط انسان نہیں ہے وہ دل کا اچھا ہے بات رہی وہ تمہیں پسند کرتا ہے یا نہیں یہ چیز تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اسے خود کے قریب کرو یا دور میں یہ نہیں کہہ رہی تم اسے مجبور کرو خود سے محبت کرنے پر یا تم خود زبدستی اسے محبت کرو ایسا نہیں ہے میرا بچہ میں صرف یہ چاہتی ہو کہ تم جیسی ہو وہاں پر ویسی ہی رہو خود کو نہ بدلو میری پریشے سب کا خیال رکھنے والی سب کے لئے اچھا سوچنے والی کوئی اسے برا بھلا کہہ بھی دے تو دل میں کوئی برائی نہیں رکھتی اس انسان کے لئے ہر وقت لوگوں کے سامنے ہسنے والی ویسی ہی بن کر رہو مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ تم وہ پریشے بن کے رہو جو لوگوں کے سامنے ہستی ہے مگر اکیلے میں روتی ہے اللہ پاک سے لاکھوں شکایتیں کرتی ہے بلکہ تم دل سے اللہ پاک کا شکر ادا کرو جو تمہارے پاس ہے اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو جو تمہارے پاس ہے تم اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ سب نوازہ ہے اور بات رہی اس گھر جانے کی تو وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے مجھے پورا یقین ہے اس بات کا اور بات رہی برہان کی تو وہ تمہاری طرف ضرور آئے گا تمہاری عادتوں سے تمہارے اخلاق سے تمہیں اللہ پاک پہ یقین ہونا چاہیے کہ اس نے اگر تمہارے لیے اسے بنایا ہے تو کچھ بہتر سوچ کے ہی بنایا ہوگا کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کرتا وہ بیسٹ پلیئر ہے وہ بیسٹ پلانر ہے ہم جو پلان بناتے ہیں وہ ہم سے ہر ہزار گناہ بہتر پلان بناتا ہے یاد رکھنا وہ یہ کہہ کر کپڑے اس کی طرف بڑھا کے سامان نکالنے لگی تو پریشے نے سوٹ تھاما اور واش روم کی طرف جانے لگی بادلوں نے سورج کو نکلنے کا راستہ نہیں دیا مدھم سی ہوا نے پورے موسم کو خوشگوار کر دیا ہر طرف تھنڈی ہوا سے پھول کھلنے لگے مگر اس گھر میں کوئی خوشگوار ہوا خوشگوار ہوا داخل نہ ہو سکی نہ ہی اس موسم نے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا پریشے باہر بھی آ جاؤ کتنی دیر لگاؤ گی بس آ رہی ہوں میں وہ اندر کپڑے تبدیل کر کے واپس آئی تو آپی کو دیکھ کر ممگین مسکرہات ان کی طرف بڑھائی میری گڑیا کی آنکھیں نم کیوں ہیں وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کی طرف بڑھی آج تو میری گڑیا اپنے شہزادے کے پاس جا رہی ہے کب آنکھوں میں نمی کیوں شہزادہ کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے وہ شہزادہ ہے اور اگر وہ شہزادہ ہے تو وہ میرے لیے نہیں ہے اس نے فائزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ الفاظ بولے تھے کیوں بھلا میری گڑیا شہزادی اس سے کم ہے کیا آپی شہزادے اور شہزادے صرف کہانیوں میں ہی ہوتے ہیں حقیقت میں نہیں اور اگر ہوتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کوئی شہزادہ نہیں آتا اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی کنارے پہ آنسو جمک رہے تھے اچھا بس میں نہیں جاتی کہ آج کے دن مجھے تمہاری آنکھوں سے سیلاب گرتا شروع ہو سیلاب گرنا شروع ہو جائے وہ کم چشمکین نظروں سے نماغ کے لیے فائزہ کو دیکھ رہی تھی سجاد قاضی کو لے کے آگیا تھا اس کے ہمراہ کچھ لوگ بھی تھے سب لوگ سہن میں بیٹھے تھے اور وہ کیا کر رہا تھا کیا کرنے جا رہا تھا کیا سوچ رہا تھا کسی کو کوئی علم نہیں بھائی قاضی آگیا برہان کو سوچوں میں پاکہ سجاد نے آگے بڑھ کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولا اس نے ایک نظر قاضی پہ ڈالی دوسری نظر اپنی ماں پہ جس کی آنکھوں میں خوشی تھی شاید وہ خوشی جو ہر ماں کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کی شادی دیکھ کر آتی ہے تم ٹھیک ہو سجاد نے بیان برہان کو مخاطب کیا تمہیں کیا لگ رہا ہے دیکھو جو ہوا میں نے تم سے کہا کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے برہان نے سنجیدہ انداز اپنا سوال دہرائیا وہ کچھ نہ کہہ سکا میں ایک مسئلے ایک ایسے مسئلے میں فز گیا ہوں جہاں سے میں نہیں نکل سکتا ابھی تھوڑی دیر بعد میرا اس لڑکی سے نکاح ہونے والا ہے جس کو میں جانتا تک نہیں ہوں جس کو پہلی بار دیکھتے ہوئے مجھے نا پسند آئی تھی اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میں ٹھیک ہوں میں نے زندگی میں فیصلہ کیا تھا کسی کو اپنی زندگی میں نہیں شامل کروں گا میں اور میری ماں ہم دونوں ایک دوسرے کے لئے کافی ہے اور اب سجاد غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا ایک لڑکی میری زندگی میں شامل ہونے والی ہے یعنی میری ایک اور ذمہ داری کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں ہر کی شامل نہیں کر سکتا کیونکہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا میرا رشتہ سے بھروسہ اُٹھ چکا ہے تمہیں کیا لگتا ہے مجھے نہیں پتا کیا سجادہ سوالیاں انداز میں اس کی طرف دیکھا کہ ماہی میرے بارے میں کیا فیل کرتی ہے مجھے پتا ہے سب کچھ میرے علم میں ہے میں نے آج تک اس کو کوئی تسلی نہیں دی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ میری میں وہ پوری نہیں کر سکتا مجھے افسوس اس رڑکی پہ ہے کہ جس آگ میں میں جل رہا ہوں میرے ساتھ اب وہ بھی جلے گی مجھے خود پر افسوس نہیں ہے مجھے اس رڑکی پہ رحم آ رہا ہے کہ جس کی زندگی اب خراب ہونے والی ہے سجاد پریشان تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ برہان ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے کیا ہوا ہے کیا ہو رہا ہے تمہاری زندگی میں وہ اس سے پوچھنے لگا تو برہان نے دوسری طرف موفیر لیا سجاد بیچین ہو گیا تھا ایسا کیا ہے جو یہ ہمین وطا نہیں رہا کچھ تو ہے سجاد کچھ تجسس ہوا سجاد کو تجسس ہوا دروازہ زور سے بند ہوا آواز اتنی تیز تھی کہ وہ سہم گئی اور گھبرا کر بے یقینی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی ماہم کیا ہو گیا ہے تم نے مجھے وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ ماہم نے آگے بڑھ کے اس کو چپ کروایا بات سنو تم میری پریشیڈر سے پیچھے ہڑ گئی نیچے جا کر تم منا کر دوگی آیا تمہیں سمجھ تم منا کر دوگی تم ہرگز نہیں کروگی کیا کیا آپ چاہتی ہے کہ میں نیچے نکاح وہ آگے بولنے ہی لگی تھی ماہم نے اس کی کلائے پکڑ کے اس کو اپنی طرف کھیچا ہاں نکاح تم منا کروگی تم نہیں کر سکتی نیچے چل کے بولوگی آیا سمجھ میں تمہیں اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا آنکھیں خون کی طرح لال ہو رہی تھی وہ گسے سے چلا کے بول رہی تھی پریشیہ بہت خبر آ گئی تھی اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا وہ کچھ بول ہی نہیں پائی اور وہیں بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی پریشیہ بہار آؤ دروازہ کیوں لوک ہے فائزہ دروازے پہ اس کو بلائنے آئی تھی ماہیم نے اپنے جذبات بہت مشکل سے سنبھالے اپنے چہرے کو ٹھیک کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو آگے کیا گھبراو نہیں جو کہا ہے وہ کرنا اب کی بار اس نے بہت نرم لہجے میں کہا تھا پریشیہ ابھی تک پتھر کا مجسمہ بنی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جی میں لاہی رہی تھی ماہیم نے بات سنبھالی اچھا آؤ نیچے جلدی قاضی صاحب بلا رہے ہیں میں لے کے آتی ہوں فائزہ جانے ہی لگی تھی کہ پریشیہ کا جواب نہ پا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی کچھ ہوا ہے نہیں اس نے بہت مشکل سے اپنے تاثرات ہی کرنا چاہے فائزہ کو پریشانی ہوئی تو ماہیم کو آگے بھیج کر وہ خود پریشیہ کی طرف بڑھئی تم چلو میں لے کر آتی ہوں اس کو اوکے کہہ کر وہ اوکے کہہ کر وہ ایک پیچھے ایک نظر پیچھے پریشیہ پر ڈال کر باہر کی طرف جانے لگی بائے ماشاءاللہ ہائے ماشاءاللہ کسی کی نظر نہ لگے میری گوڑیا کو بہت پیاری لگ رہی ہو اس نے ایک سو گوار مسکرہات آگے بڑھائی ابھی سیڈیو پر ہی تھے کہ پریشیہ چانک سے رک گئی میں آتی ہوں یہ کہہ کر اوپر چلی گئی ماہیم کو حوصلہ ہوا اور اپنا موٹ ٹھیک کر کے ہوا کیوں ہوا آگے کیا ہوگا اور ماہیم وہ یہ کیوں چاہتی ہے کہ میں اس نکاح سے انکار کر دوں کیا تعلق ہے مجھے یہ کرنا چاہیے میں غلط تو نہیں کر رہی ہوں میں اس نکاح سے میں اس انسان سے نکاح کرنے جا رہی ہوں جس کو میں جانتی تک نہیں ہوں جس سے مجھے پہلی نظر میں بہت برا لگا تھا اس کا جیسے سر چکرہ رہا تھا کسی نے پتھر اٹھا کر اس کے سر پر لا رکھا ہو ایسا محسوس ہو رہا تھا نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے مجھے کیا کرنا ہے باہر سب ان کا انتظار کر رہے تھے پریشے نے اپنے حواظ بحال کر کے باہر کی طرف آنے لگی فائزہ کا ہاتھ تھام کر وہ کہنے لگی کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے ہاں وہ حیران ہوئی تھی اس کے سوال پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم صحیح تھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی رہی تھی فائزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو خود کے قریب کیا تم جانتی ہو ہم پورا سال پڑھائی کرتے ہیں اب پھر ہمارے امتحان ہوتے ہیں اس میں ہم پاس یا فیل یا پھر فیل ہوتے ہیں پھر ہمیں ریزلٹ پتا چلتا ہے مگر ریزلٹ سب سے لازم میں پتا چلتا ہے اس سے پہلے ہمیں امتحان لازمی دینا ہوتا ہے ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو باتے ویسے ہی یہ زندگی بھی ہم ایک امتحان ہے اللہ پاک جس کو اپنے قریب کرتا ہے اسے مصیبتیں ڈالتا ہے امتحان لیتا ہے وقتی طور پر ہمیں وہ فیصلہ غلط لگتا ہے یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے آخر ہم نے کیا بگاڑا ہے اور ہم بے سبری کر کے اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں لیکن اگر ہم یہ سوچے کہ جو ہو رہا ہے اللہ اس میں اس میں کچھ نہ کچھ مسلحت ہوگی تو وہ ہمارے لیے فیصلہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یاد رکھو اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ پاک ہمارے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا امتحان لے سکے میں تمہیں بس یہی کہوں گی کہ اس امتحان میں ہارنا نہیں آگے اس سیڑھیوں کو پار کرنے کے بعد تمہارا امتحان شروع ہوگا ابھی پوری طریقے سے تم پر ہے کہ تم اس میں پاس ہوتی ہو یا فیل مگر یاد رکھو ریزلٹ ہمیشہ لاسٹ میں ملتا ہے امتحان دینے کے بعد ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد نتیجہ ہمیں یاد ہمیں دیا جاتا ہے ویسے ہی آگے جو امتحان تم دوگی اس کے بعد تمہیں صبر کرنا ہوگا اور اللہ پاک تمہیں اس کا نتیجہ بہت جلد دے گا وہی کہہ کر آگے بڑھنے لگی تو پریشے بے اختیار اس کے گلے لگ گئی اس نے پریشے سے زور سے گلے لگایا اور بہار کی طرف لے جانے لگی ماہیں وہاں سکون سے سارے معاملات کو دیکھ رہی تھی جیسے کہ اس کو پورا یقین ہو کہ پریشے نکاح سے انکار کر دے گی سادیہ بیگم نے پریشے کو آتے دیکھ کر اپنی کرسی سے اٹھی اور بہت پیار سے اس کو سامنے والے صوفے پر بٹھایا بیچ میں خلقہ سا کپڑا لگا دیا تھا دوسری طرف ناخشتائی بیٹھی تھی مگر محلے والوں کے سامنے مسکرا رہی تھی تاکہ بے پردگی کا کوئی بے پردگی کا کوئی اندیشہ نہ رہے فائزہ پریشے کے برابر میں بیٹھ گئی دوسری طرف ناخشتائی بیٹھی تھی مگر محلے والوں کے سامنے مسکرا رہی تھی اسی پردے کے دوسری طرف برہان اپنی امی سجاد اور کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا برہان بے تاثر اپنی جوتوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجسمہ بیٹھا ہو بلکل سن قاضی صاحب آپ شروع کریں سادیہ بیگم نے زور سے اعلان کیا سب لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ماہم کی مسکرا ہاتھ مندھم ہوتی جا رہی تھی اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ انکار کر دے گی مگر پھر بھی اس کے دل میں شک تھا شک اٹھ رہے تھے مگر اسے یہ خوش فہمی بھی تھی کہ برہان منع کر دے گا شاید برہان ہو سکتا ہے وہ بھی مجھے پسند کرتا ہو مگر بتانا پا رہا ہو وہ اپنے ہی سوچوں میں گم تھی یہ قاضی نے اپنے الفاظ بولنا شروع کیے وہیں آنکھیں نیچے کیے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی قاضی نے جب سب پڑھ لیا تو برہان کی طرف متوجہ ہوا برہان کو سوچوں میں گم پا کر سادیہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بہت امید سے کہا مجھے تم پہ فقر ہے مجھے کوئی افسوس نہیں کہ تم نے کیا کیا مجھے یہ ہے کہ تم نے کسی کو بچانے کے لیے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے ہو کسی کو بچانے کے لیے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے ہو وہ بے تاثر چہرے سے سادیہ بیگم کو دیکھ رہا تھا یہ قاضی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے سید برہان احمد شاہ ولد سید احمد شاہ آپ کا نکاح پریشہ صدیق ولد صدیق حسین کے ساتھ باعوز دو لاکھ روپے حق محسکہ راجل وقت کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے قاضی نے اپنے الفاظ ختم کیے تو سب برہان کی طرف متوجہ سہن میں خاموشی تھی پریشہ کے پیچھے ماہی ممید کے ساتھ برہان کو دیکھ رہی تھی سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے اپنی آنکھیں اوپر کی سامنے پردے کے اس پار بیٹھی لڑکی جس کا عقص اسے ہلکا سا نظر آ رہا تھا اس کو دیکھا پھر ایک نظر اس نے سادیہ بیگم پر ڈالی چند دیر کی خاموشی کے بعد اس نے الفاظ ادا کیے قبول ہے اسی وقت کسی کا دل بند ہونے کو آ گیا کسی کے چہرے پر مسکراہت سجائی تو کسی نے بوجھ اترنے پر اللہ کا شکر ادا کیا قاضی نے اپنے الفاظ پھر سے دہرائے اس نے دونوں بار ایک ہی جواب دیا قبول ہے اور قبول ہے وہ سادیہ بیگم اور سجاد کے چہرے پر جو مسکراہت تھی وہ دیکھ پا رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی جس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آسو کی لڑیاں بہ رہی تھی وہ بھی براہ راست دیکھ پا رہا تھا اس کے بعد قاضی پریشے کی طرف متوجہ ہوا ہونا شروع کرے شروع کرے سجاد نے اجازت مانگی تو فائزہ نے سر اٹھا کر جی کا جواب جی کا جواب قاضی نے جواب دیا قاضی نے وہی الفاظ پریشے کے لیے دہرائے پریشے صدیق ولد صدیق حسین سید احمد شاہ کے ساتھ بائیوز دو لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت ادا کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے فائزہ نے پریشے کو خبراتے دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما پریشے کو حوصلہ ہوا مدھم آواز میں اس نے قبول ہے کہ الفاظ ادا کیے اور جیسے ماہم پہ کسی نے پہاڑ توڑ دیا ہو وہ حق کا بقا پریشے کو دیکھ رہی تھی بے یقینی سے حیران ہو کر گسے سیاد بگولہ ہو کر آنکھوں میں انگاریں اترائے تھے اسے دیکھ رہی تھی نہیں نہیں اس نے زیر لفظی الفاظ ادا کیے یہ ایسا کیسے کر سکتی ہے یہ ہرگز اس نے اس نے یہ کیسے کیا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہہ کیا رہی ہے اس نے گلاس اٹھایا اور آگے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی یہ جویریہ نے اس کو پیچھے کھیچا اور کمرے میں لے گئی تم پاگل ہو گئی ہو کیا کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کہ جویریہ باہن پر چلائی تھی پاگل مجھے پاگل کہہ رہی ہو ہاں میں پاگل ہوں میں اس کے لئے پاگل ہوں اور یہ لڑکی برہان سے شادی کر لی اس نے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں پاگل ہو دیکھو آرام سے پرسکون ہو جاؤ پرسکون پرسکون مائے فٹ میں جان سے مار ڈالوں گی اس کو چاہے اس کے بعد مجھے جیل چلے جانا پڑے بہت سکون سے جاؤں گی میں لیکن اس کو میں جان سے مار ڈالوں گی وہ غصے میں بولے جا رہی تھی جویریہ نے اس کو بہت روکنے کی کوشش کی مگر اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا میں برہان سے سالوں سے محبت کرتی ہوں اور یہ اتنی آسانی سے اس نے نیچے قبول ہے کہہ دیا اتنی آسانی سے خدا کے لیے آہستہ بولو کوئی سن لے گا سنتا ہے تو سن لے مجھے فرق نہیں پڑتا میں جان سے مار ڈالوں گی اس کو میں گھر کو آگ لگا دوں گی میں سب کو مار ڈالوں گی وہ آگے بڑھنے لگی تو جویریہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے موپے رسید کیا وہ ایک پل کے لیے رک گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی تم نے مجھے تھپڑ مارا ہاں مارا تو کیا کرتی میں جویریہ نے اب کی بار غصے میں بولا تھا میں تم سے کہہ جا رہی ہوں سکون سے بیٹھو ہم کچھ سوچتے ہیں تو تم پاگلوں کی طرح ہاں مارنے کی باتیں کر رہی ہو کیا اس کو مارنے سے برہان تمہیں مل جائے گا اور اپنے گھر والوں کی نظر میں تمہاری کیا عزت رہ جائے گی ہاں بتاؤ مجھے تم اچھے طریقے سے جانتی ہو اس وقت سوائے چپ رہنے کے کچھ نہیں ہو سکتا اس نے اپنے لہجہ نرم کیا تو پھر میں کیا کروں تم بتاؤ مجھے میں کیا کروں وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے رو کر اس سے پوچھ رہی تھی تم جانتی ہو میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں میں نے دعاوں میں مانگا ہے اس کو کوئی ایسی نماز نہیں تھی جس میں میں نے اس کو نہ مانگا ہو کوئی ایسی دعا نہیں تھی جو برہان کے بغیر مکمل ہو میں نے ہر اس جگہ اس کو مانگا ہے جہاں یہ جہاں یہ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے ملے گا تمہیں پتا ہے میں ہمیشہ اس رڑکے کو دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کتنی بدقسمت ہے یہ گھر پہ امی ہر وقت اس کو باتیں سناتی کوئی اچھے سے اس سے بات نہیں کرتا سوائے فائزہ آپی کے لیکن مجھے اس پر ترس آتا تھا لیکن آج پہلی بار مجھے اس پر رشک آ رہا ہے اس کا گھسہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا گھسے کی جگہ آسوں نے جگ لے لی تھی مجھے لگتا ہے بہت بدقسمت ہے یہ مگر یہ تو وہ سانس لینے کے لیے رکھی جو جوویریہ کو دیکھ کر بولی ایسا کیوں ہوتا ہے ہم جس کو بہت دعاوں میں مانگے وہ دعاوں کے باوجود ہمیں نہیں ملتا اور کوئی اس کو کہیں بھی نہ مانگے اور اسے بن مانگے وہ مل جاتا ہے میں نے اسے کتنی دعاوں میں مانگا مجھے نہیں ملا لیکن اسے بن مانگے وہ مل گیا میرے ساتھ کیوں ہوا ایسے کیوں ہوا وہ اپنے ہاتھ زمین پر زور سے مارتے ہوئے رو رہی تھی جوویریہ نے اس کو تسلی دی اور اسے گلے سے لگایا سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان تم صبر رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا چاہند آسمان پر ڈیرہ جمانے کے لئے تیار تھا سامندر سورج کو اپنے اندر لینے ہی والا تھا اندھیرہ چھانے والا ہے تارے آسمان پر اپنا جلوہ بکھیرنے والے ہیں ہر طرف روشنی کا سما بننے والا تھا نکاح ہو چکا تھا مبارک بات کا سلسلہ جاری تھا کوئی دل سے خوش تھا تو کوئی دل میں نفرت لے کے بیٹھا تھا کسی کے چہرے پر خوشی تھی تو کسی کے چہرے پر غم کسی کی اس دن زندگی بنی تھی تو کسی کی برباد ہوئی تھی کچھ لوگ ایک ہوئے تھے تو کچھ لوگ جدا ہوئے تھے کچھ لوگوں کے دل جڑے تھے تو کچھ کے ٹوڑے تھے کچھ لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا تو کچھ لوگوں نے مسیوط سر سے ہٹنے کے لئے شکر ادا کیا تھا کوئی چہرے منافق تھے تو کوئی چہرے مخلص وہاں پہ بہت سے چہرے تھے سب چہرے پہ ایک نکاب تھا لیکن وہ سب سے بے خبر لڑکی جسے کسی کی پہچان نہ تھی وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے اس انسان کو اپنا ہمسفر بنا چکی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں ہے چلے اب رات ہونے والی ہے ہمیں چلنا چاہیے سادیہ بیکم نے باعواز سے بلند کہا سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے جی ٹھیک ہے فائزہ یہ کہتے ہوئے پریشے کی طرف آئی میری جان اپنا بہت سارا خیال رکھنا اب جس گھر میں تم جا رہی ہو وہ تمہارا گھر ہے تمہارا اپنا گھر وہ تمہارے پر زور دے کر کہہ رہی تھی پریشے کی آنکھوں میں آسو کہ گولے تیار تھے گرنے کے لیے خوشی کے وقت کون روتا ہے میرا بچہ یہ تو خوش ہونے کا وقت ہے میری جان میری جان کو اپنا محافظ مل گیا میری جان کو اپنا ہمسفر مل گیا اپنا شہزادہ مل گیا تمہیں اور کیا چاہیے وہ سمجھانے والے انداز میں بول رہی تھی پریشے کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی پھر بولی تو صرف اتنا اللہ میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا مجھے اس چیز کا پتہ ہے اور میں نے جو بھی کیا ہے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے کیا ہے آپ جانتی ہیں میں اللہ کے بعد اگر کسی پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہوں تو وہ آپ ہے اور مجھے پتہ ہے میرے لیے سب برا سوچ سکتے ہیں میری فائزہ آپی بلکل نہیں سوچ سکتی فائزہ نے زور سے گلے لگایا اور رونے لگی میں نے تمہیں ہمیشہ بچوں کی طرح پالا تم میرے لیے ایک چھوٹی بچی ہو بچی ہی ہو اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تم اپنے گھر کی ہو گئی سادیہ بیگم بہت اچھی عورت ہے وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گی تم نے نہیں دیکھا مگر میں نے ضرور دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے چاہت تھی اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم اپنے اسی عادت سے برہان کے دل میں بھی بہت جلد جگہ بنا لوگی یاد رکھنا کبھی ہمت مت ہارنا مایوس ہو جاؤ کسی بات کا برا بھی لگے کسی سے شکایت بھی ہو تو سب چیزیں اللہ کو بتانا بے شک وہ سننے والا ہے اور وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا اور صبر ہمیشہ کرنا کیونکہ اگر تم نے صبر نہ کیا تو جو تمہیں ملنے والا ہوگا وہ نہیں ملے گا اور اللہ ہمیشہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ کہہ کر پریشے کو آگے کی طرف لے جانے لگی سب لوگ دروازے پر کھڑے تھے سوائے اس کے جو کمرے میں اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی ماہم رخصتی ہو رہی ہے چلو جویریہ ماہم کو لے کر جانے لگی تو ماہم نے گصے سے اس کی طرف دیکھا رخصتی میری محبت کا جنازہ نکل رہا ہے اور تم اس جنازے کو رخصتی کہتی ہو وہ گصے سے دہاڑی تھی اس لڑکی نے اس نے جس سے میں بچپن سے کچھ نہیں سمجھتی تھی جسے میں اپنے قریب تو دور کی بات اسے اپنے آس پاس نہیں برداشت کر سکتی وہ لڑکی آج میری محبت کو مجھ سے لے گئی میری محبت جسے میں پاگلوں کی طرح چاہتی ہوں اسے وہ لڑکی لے گئی وہ جنونی انداز میں کہہ رہی تھی دیکھو اب کچھ نہیں ہو سکتا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور بات رہی برہان کی تو شاید وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھا اور ویسے بھی وہ ایک طرفہ محبت تھی وہ تم سے نہیں کرتا محبت یہ بات تم بھی جانتی ہو پھر بھی تم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو چھوڑو دفع کرو لڑکی کی دنیا میں کمی نہیں ہے اور ہماری ماہم تو ہے ہی اتنی پیاری ہر لڑکا تم پر مرتا ہے اور تم اس لڑکے کے لیے خود کو مار رہی ہو پاگل ہو چکی ہو کیا وہ چھڑ کر بولی تھی صحیح کہا تم نے دنیا میں لڑکے بہت ہے سارے ہیں بہت سارے ہیں مگر وہ تو نہیں ہے کوئی بھی مجھ پہ دل ہار سکتا ہے مگر وہ تو نہیں ہار سکتا میں نے کتنی کوششیں کی اس سے اپنا بنانے کی مگر میں نہیں کر پائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا جو ایریا میں کیا کروں میرا دل رکھ سا گیا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سب کو جلا دوں آگ لگا تو اس دنیا کو وہ روتے میں بول رہی تھی دیکھو رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو بات تو سمجھو میں تو سمجھ جاؤں گی اس دل کو کون سمجھائے گا ارے ماہیم کی در ہے ایک عورت نے ماہیم کو اس وقت وہاں پر نہ پا کر سوال کیا ماہیم ہاں یہ کہاں گئی ابھی یہی تو تھی تائی بھی حیران ہو کر کہنے لگی سبر میں دیکھتی ہو فائزہ یہ کہہ کر آگے بڑھنے ہی لگی تھی یہ جویریہ آگے سے آتے ہوئے نظر آئی وہ اصل میں ماہیم کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اس کے سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ دوائی لے کے سو گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کوئی مجھے ڈسٹرپ نہ کرے اس وجہ سے میں نے اتنا اسرار نہیں کیا اس کو نیچے آنے کے لیے جو میرے رینے بعد سنبھالنا چاہیے ٹھیک ہے رات ہونے والی ہے رخصتی کر لیتے ہیں پیچھے سے تائی نے آواز دی تو سب لوگ آگے کی طرف بڑھنے لگے پریشے کی آنکھوں میں آسو تھے فائزہ بھی روئے جا رہی تھی اسامہ نے بھائی ہونے کا فرض ادا کیا اور قرآن پاک کے سائے میں اس کو رخصت کرنے کے لیے آگے بڑھا پریشے فائزہ سے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی تائی نے رسمی طور پر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پریشے کے سر پر ہاتھ رکھ کے خوش رہو ہمیشہ یہ کہہ کر سر سے ہاتھ ہٹایا اچانک سے پریشہ کے کانوں میں جب یہ الفاظ گنجے تو آنکھوں میں آسو بھرا ہے فائزہ سادیا بیگم کے قریب آ کر کہنے لگی آپ خیال رکھے گا یہ تھوڑی معصوم ہے اس کو لوگوں کی اتنی پہچان نہیں ہے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیجئے کہ وہ انتہائی انداز میں کہہ رہی تھی بیٹا مجھے ہمیشہ بیٹی کی خواہش در پریشے کی روپ میں مجھے ایک بیٹی مل رہی ہے تو میں اس کا کیوں نہیں خیال رکھوں گی تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بیٹی بنا کر ہی رکھوں گی ان کی باتوں میں یقین تھا جو فائزہ نے بھی محسوس کیا تھا سب باہر کی طرف جانے لگے دروازے پہ گاڑی کھڑی تھی گاڑی ڈرائیور سجاد گاڑی ڈرائیور سجاد کر رہا تھا اس کے برابر والی سیٹ پر برہان بیٹھ گیا پیچھے والی سیٹ پر سادیا بیگمہ پریشے بیٹھے تھے فائزہ دعا دے کر پریشے کو رخصت کر رہی تھی سب لوگ دروازے پر کھڑے تھے اور وہ کھڑکی سے جاتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی گسے سے مایوسی سے حسرت سے اس کے چہرے پہ بہت سارے رنگ تھے رنگ آ رہے تھے جا رہے تھے اسامہ نے وہ قرآن پاک پریشے کو دیا وہ قرآن پاک اپنے ہاتھ میں زور سے تھام کر سینے سے لگایا اور اسے وہ گاڑی اپنی منزل کی طرف چلنے لگی اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہو کہ آگے جانتے ہیں کہ پریشے کی زندگی میں آگے کیا ہوا بہت ہی بیارا ناول ہے بہت ہی مزیدار ہے آپ سب کو بھی پسند آ رہا ہوگا تمہیں یہ ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ناول کو اپنے کانٹیکس میں ضرور شیئر کریں یہ نیو رائٹر ہے اور ان کا یہ پہلا ناول ہے تھوڑا سا لکھنے میں کچھ مسٹیکس ہوئے ہیں کچھ ورڈز ڈبل لکھے ہوئے ہیں بٹس اوکے ہم مینج کر رہے ہیں اور آئے ہوب آپ سب کو بھی سمجھ ضرور آ رہا ہوگا تو انہیں سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ